جو اسلام علیکم جو اسلام علیکم ہم سب لوگ اسے ریسپی کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آپ کو اسے ریسپی کا نیم بڑا یونیک ہے میں نے اسے ریسپی بنائی ہے اس کو آپ لوگوں کو اسے انٹرڈیوز کروں گے اسے ریسپی اسے اس کو میں نے تھوڑے سے اسٹارل سے بڑھایا تو آپ لوگ میرے فالو کریں گے دیکھیں گے واضحہ ڈیفرنس ہیں آج کی کوکنگ میں ٹھیک ہے اس کے لئے میں نے پین میں لیا ہے جی 5 سے 6 ڈیبل سپون آئل لیا ہے میں آئل اتنا یوز نہیں کرتی اس لئے اکثر ویڈیوز میں میں اتنا ہی آپ کو اسی ریسپی بتا رہی ہوتی ہے اس کے اندر میں نے سبس میٹس کا پیسٹ اس کے اندر اچھی طرح سے تھوڑا کر لیا ہے فرائی اور اس کے بعد ایک بھریک چوب کیا ہوا فائن چوب کیا ہوا میں نے میڈیم سائز کا یوز کیا ہے گریوی تھوڑی بھرنی تھی اس لئے میں نے یہ یوز کیا اس کے ساتھ ایک میں نے میڈیم سائز کا ہی پیاز ٹیماتر یوز کر لیا ہے اچھے سے چوب کر کے اچھے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے کیونکہ کٹنگ بہت خوبصورتی میں بیس کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو جی اچھی طرح سے کر لے کے فرائی اور جب تک یہ کنڈیشن ہو جائے گی تب تک آپ نے کرتے رہنا ہے فرائی اس کا جو آئل سپریٹ ہو گیا یہ اچھے سے فرائی ہو رہا ہے اور اس کے بعد جی یہ میں نے سپائسیز لیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون سپائسز لے رہے ہیں اس میں نمک بیرچ اور حلدی ہے بیسک سے مسائلہ جو ہنڈیا میں جاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اپنا فیوریٹ سپائس ضرور لیا ہے وہ آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے میں نے لیا تھا ٹیکن پاوڈر کچھ لوگ نہیں ڈالتا ہے اس لئے میں نے یہ ہی یوز کیا تھا اس کے بعد اس مسائلہ کو میں نے ٹائم سیو کرنے کے لئے اور طریقے کو یونیک بنانے کے لئے آگے جا کے میں اس کا ریزرٹ دکھوں گے میجک دکھوں گی اس کو میں نے کہا لیا تھا بلینڈ اچھی طرح سے اس کو اس کے پر ڈال دیا اس کے بعد میں نے ٹک کا مسائلہ آپ کے لئے سار شو کیا تھا وہ میں نے ڈالا ہے اچھے ٹیسٹ کے لئے اور ارومہ کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے جو بول کی ہوئی تھی ڈال یہ میں نے ایک پیالی ڈال بول کی تھی ٹھیک ہے اس کو میں نے اس طرح نئے سٹائل میں بنانے کے لئے اس کو پریشر کوکر میں میں نے بول نہیں کیا اس کو میں اس سمپل کڑاہی میں ہی بول کیا تھا پانی دو کا پانی ڈال کے اس کو میں نے بول کر لیا تھا اچھی طرح ہلکا سا نمک اور ہلکی سی لال بھی اس ڈال کے بول کیا تھا اس کے بعد جی اس میں جب آپ کر دیں گے اس کو شامل اور دیکھ لیں جی میں آپ کو ہر چیز دکھا رہی ہوں ہر اس کو اچھی طرح سے اپنے بھون لینا ہے اور اس سٹائل کو دیکھتے ہوئے اور اس کو آپ لوگ فالو کرتے ہوئے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کر دیجئے سبسکرائب تاکہ میں آپ کو اور اپ ڈیٹ اور اور انویٹیو ویڈیوز لاکر دکھا سکوں ویڈیوز زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور آپ کو پرس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بھی اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے میں اصل میٹ آپ دیکھیں جی ڈوو ڈوان دیکھیں دو میں نے سالک کو یونز کیا لیکن الا تریکے سے اس کو بنایا ہے تاکہ اس کا اچھا سا ٹیسٹ آجی اور ہی بہت خوبصورت انداز سے بنی ہوئے بہت ہی ٹیسٹ ہی بنی تھی تو آپ لوگ بھی بنایئے میرے سٹیپس کو فالو کیجئے اور بتائیئے آپ لوگوں کی رسپی کیسے بنی میری رسپی کر کردنگ آیا ہے یا نہیں اور کس طرح آیا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو بھونتے رہنا ہے جب آپ نے آپ لوگی سے ایسے بھی کر سکتے ہیں ایک دونوں کو انکوک سے ہی کوک کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ نے ایک سالوں کو کوک کیا ہوا ہے اور ڈال کو اس طریقے سے کریں اور اس کے اندر ڈال دیں یہ بہت ہی تیسٹی بنتی ہے یہ دیکھ لیں جی میں آپ کے سب پوری لوک کر رہی ہوں شیئر ون بے ون میں آپ کو ہر سٹیپ پر شیئر کرتی ہوں تو کوئی آپ کی رسپی کا پارٹ میس نہ ہو جائے اور آپ کی رسپی غلط نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے آدھے چوتھا حصہ کپ پانی کا ڈال دیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ہم نے سپائس اگرہ ڈالی ہیں کوئی بھی اس میں گھجائی شرائط نہ جائے اچھی طرح سے سارے کوک ہو جائیں اس میں جب آپ نے ڈال دینا ہے پانی اس کے ساتھ آپ نے اس کو کر دینا ہے اچھی طرح سے میکس اوپر نیچے کر کے بہتر کپلیٹ آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اچھی طرح سے جس طرح سے میں میکس کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ ہر ایکوال ہو جیر ہر جگہ یہ دیکھیں اس کو آپ نے کر دینا ہے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا پکنے دینا ہے اس کے بعد ایک سیکرٹ میں آپ کو بتاؤں جو آپ اوپر ریڈنس اور تری جسے کہتے ہیں عام زبان میں وہ لانے کے لیے اس کو میں ایک سیکرٹ آپ کو بتاؤں دوں کہ جب آپ نے پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے جب یہ یوں ہی بابس بننے وال جائیں گے آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو میڈیا فلیم پر سٹیم دے دینی ہے جب آپ سٹیم تین سے چار منٹ کے لیے دیتے ہو تو جب لیڈ کو انکور کرتے ہو تو اٹومیٹک ہی آپ کی اوپر ریڈ ریڈنس آجاتی ہے اور بہت خوبصورت سالہ لگتا ہے اس کے لیے اس کے بعد آپ نے جی ریڈی ٹو سر بنانے کے لیے اس میں گارنش کرنا ہے جس میں سب سے خوبصورت پلے کرتا ہے نا جو رول یہ ہے جی سبس میوچ ہے اس کو بڑی اچھی طریقے سے کٹک کردہ ہی اسی طرح اب نیکسٹ ڈش کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ڈیش کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ و لوگ میں